بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آٹھ اگست ہے منگل کا دن ہے زیادہ بات کریں گے رزوانہ تشدد کیس کے حوالے سے جج آسم حفیظ کی وائف ملزمہ سومیہ آسم کو آج عدالت میں پیش کیا جانا تھا آج عدالت میں حیران کن چیزیں ہوئیں آخر جج صاحبہ نے کیا کہتے ہوئے جو ہے وہ سومیہ آسم کا ریمانڈ نہیں دیا میڈیا کے کردار کے حوالے سے بھی وہاں پہ بات کی گئی سومیہ آسم کو جب بلایا گیا روسترم کے اوپر جج صاحبہ کی طرف سے تو اس وقت سومیہ جو ہے وہ رو رو کر ان کا برا حال ہو گیا ان نے کہا جی میں تین بچوں کی ماں ہوں اور جو میرے ساتھ ہو رہا ہے تو مجھے تو خود کشی کر لینی چاہیے انہیں نے اپنی غلطی بھی تسلیم کی عدالت کے اندر وہ کیا معاملہ تھا اور ایک موقع ایسا آیا کہ تمام لوگ حیران رہے گئے یہ سارے معاملات آج عدالت میں ہوئے عدالت میں آج کیا کاروائی ہوئی اور آج جج صاحبہ نے آخر پولیس کو انکار کیوں کیا وہ کونسی ایسی وجہ ہے جس وجہ سے سومیہ آسم کا جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ نہیں دیا گیا بلکہ ان کو جوڈیشل کر دیا گیا اور جوڈیشل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سومیہ جو ہے وہ اب جج صاحبہ کی کسٹڈی میں ہیں اور ان سے کوئی پوچھ کچھ یا وہ معاملہ یا اس طرح جو جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے وہ معاملہ اب نہیں ہوگا تو یہ ساری تفصیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے خدمت میں پیش کرنی ہے بارال جی جیسے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں گزشتہ روز جو ہے انہیں درخواست دی تھی زمانت کی جو کہ مسترد ہوئی اور پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہم نے آپ کو اس کی ویڈیو بھی دکھا دی اور اس کو بقیدہ طور پر آپ کو بتا بھی دیا اب کیا ہوا آج ظاہری بات ہے پولیس نے پیش کرنا تھا عدالت میں اور آج پولیس نے جسمانی ریمانڈ کی استداء کرنی تھی اور جسمانی ریمانڈ پولیس نے جب پیش کیا تو سات دن کے جسمانی ریمانڈ کی استداء کی گئی پولیس کی طرف سے جو ریٹن فیصلہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے وہ بھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر جج صاحبہ نے کیوں ریمانڈ نہیں دیا اس کے بعد جی آج ان کو جو ہے سومیہ صاحبہ کو سومیہ آسم کو جو ہے آج ڈیوٹی جج شاہستہ خان کنڈی صاحبہ ہیں ان کے عدالت میں پیش کیا گیا اور پولیس نے کہا کہ جی ہمیں ان کا جسمانی ریمانڈ چاہیے عدالت نے جو ہے وہ پولیس سے پوچھا کہ جی آپ کو جسمانی ریمانڈ کیوں چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ جسمانی ریمانڈ کا قانون کیا ہے اور سپیشلی خاتون کے حوالے سے جب معاملہ آئے تو اس کا قانون کیا کہتا ہے اس کے اوپر پولیس نے جواب دیا کہ جی ہمیں آندازہ ہے جسمانی ریمانڈ یا تو قتل کے ملزم کا لیا جاتا ہے جس سے کچھ چیزیں برامت کرنی ہو یا اس سے مزید تفتیش کرنی ہو یا پھر جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ ڈیکیٹی کے ملزم کا لیا جاتا ہے اس سے بھی مال مسروع کا برامت کرنا ہوتا ہے کچھ چیزیں برامت کرنی ہوتی ہیں تفتیش کرنی ہوتی ہیں تو وہ جسمانی ریمانڈ لیا جاتا ہے اس کے اوپر قاتون جج صاحبہ نے پوچھا کہ ذرا یہ پھر بتائیں کہ اس کیس میں ملزمہ کے اوپر کون سی دفعات لگی ہوئی ہیں ذرا مجھے دفعات پڑھائیں اور ان میں کیا جسمانی ریمانڈ دیا جا سکتا ہے اس پر ملزمہ سومیا کے وکیل نے کہا کہ اس کیس میں دفعہ تین سو چوبیس لگتی ہے جج صاحبہ نے پوچھا کہ اس وقت بچی کی حالت کیسی ہے تو اس پر وکیل نے کہا کہ بچی کی حالت اب پہلے سے بہتر ہے اچھا جج صاحبہ کو یہ بتایا گیا کہ ان کے خلاف اقدام قتل کی بھی دفعہ لگی ہوئی ہے جو تین سو چوبیس جو ہے وہ تین سو چوبیس جو ہے وہ قتل کرنے کی کوشش ہے تو اس کے بعد جو ہے پرازیکیوشن ادجاج صاحبہ نے کہا کہ پرازیکیوشن ذرا مجھے عدالت کی معاملت کر دے کہ اس صورت میں جسمانی ریمانڈ مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے اس پہ بھی ذرا بتائیں تو عدالت نے بقیادہ طور پر خود ایکسپلین کیا کہ جی جو ہے تین سو چوبیس کا معاملہ ہے اس کو ذرا دیکھ کے مجھے بتایا جائے تو مدی کے وکیل نے کہا کہ عدالت کو قانون کے مطابق فیصلہ دینا ہے جو لڑکی کی والدین کی طرف سے جو وکیل ہے ان نے کہا جی عدالت ظاہری بات ہے قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہوتی آپ وہ ذرا دیکھ لیں پرازیکیوشن نے کہا کہ ویڈیوز کا جائزہ لینا ہے اچھا انہوں نے کہا جی ہمیں ریمانڈ کیوں چاہے تو ریمانڈ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جی ایک تو ہم نے ویڈیوز جو آئی ہیں وہ ایک ویڈیوز کا معاملہ آئے ہوئے بہت ساری ویڈیوز ہیں میں اگلی ویڈیوز کے اوپر کروں گا ایکسپلین بھی کروں گا ان ویڈیوز کو اور جو دی گئی ہیں ویڈیوز ان کا کیا معاملہ ہے وہ ویڈیوز آپ کو دیکھاؤں گا اب اسی اگلی ویڈیو میں کوش کروں گا وہ ایک ویڈیوز آئی ہے پوری وہ جو کل دی گئی تھی دھائی گھنٹے کی ویڈیو کہے ٹرمینل کی بچی کی گھر سے روانگی تک بس ٹرمینل اور پھر وہاں سے روانگی اس کی ویڈیو آئی ہوئی ہے اس کے اوپر الگ ویڈیو کروں گا میں نے کہا عدالتی کروا اس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں تو اس کے بعد جی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان سے ایک تو ویڈیوز کا جائزہ لینے جو ویڈیوز ملی ہیں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی تنخواہ جو دی گئی تھی اس کی رسیدیں بھی ہم نے ان سے برامت کرنی ہے تو میں جسمانی ریمانڈ چاہیے عدالت نے کہا کہ آپ رسیدیں تو تفتیش کے معاملے پر ہی دیں گے پولیس نے کہا کہ جی پھر ویڈیو برامت کرنے اس کے لئے دیا دیں تو عدالت نے کہا کہ آپ ویڈیو تو ملزمہ کے بغیر بھی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ ویڈیوز سی سی ٹی وی کیمرہ کی ہے بس ٹرمینل سے لینی ہے تو ملزمہ کی ضرورت نہیں ہے جج صاحبہ نے کہا اور اگر آپ نے گھر سے لینی ہے تو گھر بھی ان کا جہاں پہ یہ رہ رہے تھے وہ سارا معاملہ آپ ویسے ان کے بغیر بھی کر سکتے ہیں اور پھر ایک چیز بڑی حیران کر جج صاحبہ نے کہی میڈیا کور کر رہا ہے سوشل میڈیا میڈیا کو پھر اس کی بات ہو رہی ہے روز ہو رہی ہے جج صاحبہ کہتی ہے کہ جی میں آپ کو محض میڈیا ہائپ کے اوپر تو ریمان نہیں دے سکتی کہ اگر اس کیس کی میڈیا ہائپ بن گئی ہے اس پر بڑی بات ہو رہی ہے اور آپ آ کے مجھ سے ریمان مانگ رہے ہیں تو میں نے قانون کو دیکھنا ہے میڈیا ہائپ کو دیکھ کے میں نے ریمان نہیں دینا بہرحال اس کے بعد جج صاحبہ نے کہا کہ ذرا سومیہ صاحبہ آپ روز کنم پہ آئیں بتائیں کیا معاملہ ہے تو سومیہ صاحبہ جب آئیں تو انہوں نے کہا کہ جی میں ہر طرح کا ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہوں مجھے جی آئی ٹی میں رات ساڑھے گیارہ بجے تک بٹھایا گیا کل جو ہے دوبارہ میں جی آئی ٹی میں گئی تھی میں تین بچوں کی ماں ہوں رات کو بارہ بجے تک ان کے پاس رہی میں دو بار شامل تفتیش ہوئی مجھے ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے یہ کہہ کر ملزمہ سومیہ آسم جو ہے وہ عدالت میں زہر و قطار رونے لگ گئی انہوں نے یہ بات کی تو میں یہ سمجھتا ہوں بالکل وہ تین بچوں کی ماں بھی ہوں گی اور جو معاملات بھی ہیں لیکن ظاہر ہے رزوانہ بھی کسی کی بچی ہے اور وہ بھی ظاہری بات ہے اپنے ماں باپ کو ایسی پیاری ہوگی تو ملزمہ کا جو ورشن ہے وہ یہ ہے وہ کہتی ہے کہ جی عدالت نے ان سے پوچھا کہ پولیس کا آپ سے رویہ کیسا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ پولیس کا رویہ ٹھیک نہیں رہا انہوں نے مجھے منٹل ٹرچر کیا انہوں نے رات دیر تک مجھے بٹھایا تو پولیس والے اس میں بول پڑے انہوں نے کہا نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوا عدالت نے ملزمہ سے پوچھا کہ کیا آپ ویمن تھانے میں تھی آپ کو ویمن تھانے میں رکھا گیا اس پر ملزمہ سومی آسم نے کہا کہ مجھے یہ کل گھر بھی لے گئے تھے اور وہاں سے انہوں نے کچھ چیزیں بھی اکٹھی کی ہیں اور میں ان کے ساتھ رہی اور راہ ساڑھے گیارہ بجے تک شامل تفتیش رہی پرازیکیوٹر نے کہا دیکھا جائے تو تفتیش مکمل ہو چکی ہے زیادہ تر شواہد اکٹھے ہو گئے ہیں اس پر عدالت نے کہا کہ آپ نے خود کہہ دیا ہے کہ تفتیش بھی مکمل ہو چکی ہویا اور زیادہ شواہد بھی اکٹھے ہو گئے تو اس پر ترمانٹ بنتے ہی نہیں ہے اگر آپ خود کہہ رہے ہیں تفتیش مکمل ہو گئی اور زیادہ شواہد تو پھر تو ریمانٹ کی ضرورت نہیں ہے سومیا نے کہا کہ میں نے ہمیشہ تفتیش میں تعاون کیا مجھے ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جتنا میرا میڈیا ٹرائل ہوا ہے مجھے خود کشی کر لینی چاہیے بچی میرے ساتھ کام نہیں کرتی تھی میری اس کی ماں کے ساتھ نیکی میرے گلے پڑ گئی یہ جب بات ہوئی تو عدالت میں لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کون سی نیکی کی بات تو پھر ان نے بتایا ہے کہ جی ملزمہ سومیا نے کہ جی میں اس کو لے کے آئی تھی تعلیم و تربیت کے لیے اور میں نے ان کے ساتھ نیکی کی تھی اور وہ نیکی جو ہے آج میرے گلے پڑ رہی ہے ان نے کہا بچی مٹی کھاتی تھی اور میری غلطی ہے کہ میں نے جو ہے اس بچی کو جب اس کو الرجی ہوئی مجھے فوری طور پر اس کو گھر واپس بھیج دینا چاہیے میں اس کو واپس نہیں بھیجا اس کے بعد جو ہے ملزمہ نے درخواست کی کہ جی مجھے فیملی سے بھی نہیں ملنے دیا جا رہا تو جج صاحبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جی آپ دس منٹ اپنی فیملی سے ملنے عدالت میں جو ہے وہ سسٹر بھی آئی تھی سومیا کی اور باقی لوگ بھی آئے ہوئے تھے تو بہرحال دس منٹ جو ہے ان کی ملاقات کروا لی گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے فیصلہ جو ہے جو ریمانڈ والا معاملہ تھا اس کے اوپر فیصلہ جج صاحبہ نے محفوظ کر لے گئے تھوڑی دیر بعد پھر وہ فیصلہ آ گیا اور اس فیصلے میں جو ہے جو لکھا گیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جی پرازیکیوشن کی ملزمہ سومی آسم کی جسمانی ریمانڈ کی استعداد مسترد کرتے ہوئے اسے جوڈیشہ ریمانڈ پر جھیل بھیجا جاتا ہے جسمانی ریمانڈ مسترد کرتے ہوئے تحریری فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ پولیس نے ملزمہ کے سات روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعداد کی پولیس دوران تفتیش ملزمہ سے متعلقہ ریکاوریز کر چکی ہے یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے ملزمہ کے وکیل نے کہا دوران تفتیش پہلے بھی تعاون کیا آگے بھی تعاون کے لئے تیار ہیں ملزمہ کے وکیل نے مزید جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی دونوں طرف کے دلائل جب فیصلے میں جو ہوتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے آرڈر تو چھوٹا سوتا ہے پھر اس میں پہلے پورا عدالتی کاروائی لکھی جاتی ہے تو وہ لکھی گئی ہے عدالت نے کہا کہ پولیس نے جسمانی ریمانڈ کی استعداد کی لیکن ساتھ تسلیم بھی کیا کہ انہوں نے ریکاوریز کر لی ہیں مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی استعداد کے لیے پولیس عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہی اس کا مطلب پولیس یہ جو گراؤنڈز تھے جسمانی ریمانڈ مانگنے کے وہ اتنے مضبوط نہیں تھے جج صاحبہ لکھتی ہیں کہ ان کی بیس کے اوپر ملزمہ کا ریمانڈ دیا جاتا اس کے بعد جی تسلیم کیا کہ انہوں نے مزید جسمانی ریمانڈ کے مطمئن ناکام رہی ملزمہ ایک خاتون ہے اور قانونی طور پر کیس قتل ڈکیٹی کا نہیں جہاں ریمانڈ دیا جائے اس لئے جسمانی ریمانڈ کی استعداد مستند کر دی جاتی ہے اور بعد ازاں عدالت نے بائیس اگست کو ملزمہ سومی آصب کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کر دی اب یہ معاملہ یہاں پہ خاتون ہو گئی ہے جوڈیشل جوڈیشل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے ظاہری بات ہے کہ وہ شامل تفتیش تو رہیں گی لیکن اب وہ والا معاملہ نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں جسمانی ریمانڈ میں سلوک کیا جاتا ہے ملزمان کے ساتھ اور ان سے جو ہے کوشش کی جاتی ہے کہ جو باتیں وہ نہیں بتا رہے وہ پوچھی جائیں وہ معاملہ جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے خاتونوں نے کہناتے ڈکیٹی یا قتل میں ملوث نہ ہونے کی وجہ سے شایستہ کنڈی صاحبہ جج صاحبہ جو ہیں وہ لکھتی ہیں فیصلے میں کہ انہوں نے پولیس اور ساتھ یہ بھی کہ پولیس کوئی کلیر ریزن نہیں دے سکی کہ جی ان کو کیوں ریمانڈ چاہیے تو یہ ساری وجوہات بنی اب یہ معاملہ تھا عدالت میں آج جب آئیں اور پھر جب واپس گئیں میڈیا کے لوگوں نے سوالات کی بچھاڑ کی سوالات کا کوئی جواب نہیں ملا خاموش رہتی ہیں انہوں نے ہاں ایک چیز ان کے وکیل نے کہا استعداق کی عدالت میں کہ جی میڈیا کو روکا جائے کہ وہ میری جو موقعہ ہیں جو ملزمہ ہیں ان کی فوٹیج نہ بنایا کرے تو اس کے پر جج صاحب نے کہا جی آپ نے نقاب بھی اڑا ہوا ہے آپ نے فیس ماسک بھی لگایا ہوا ہے آپ کا چہرہ بھی نظر نہیں آتا تو اس میں اگر کوئی فوٹیجز بن بھی جاتی ہیں تو اس میں کوئی اتنی حرج نہیں ہے وہ فوٹیج آپ کے آنے جانے کی ضرور ہو سکتی آپ کے فیس کی تو فوٹیج نہیں آرہی میڈیا ٹرائل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو بارحال عدالت نے وہ ان کی بات جو ہے اس طرح ان کی بات وہ نہیں مانی اور پھر میڈیا والوں نے سوالات وغیرہ کیا فوٹیجز بھی بنائی لیکن کوئی واضح جواب ظاہری بات ہے ان کی طرف سے نہیں آیا اور عدالت میں جو کچھ چل رہے اسی پہ ہی ان کا فوکس ہے اور میڈیا سے کوئی گفتگو نہیں ہو رہی یہ سارا کچھ تھا کوشش ہوتی ہے دونوں طرف کا موقف سامنے رکھیں اور ان کی چاہے ملزمہ کی طرف سے موقف ہوتا ہے یا بچی کی طرف سے موقف ہوتا ہے وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا آج ہی کروں وہ ایک سی سی ڈیو فوٹیج آئی ہوئی ہے اور اس میں پارٹس ہیں جس میں دکھایا گیا ہے بچی گھر سے کیسے روان ہوئی اڈے پہ کیسے پہنچے کتنی دیر رہی اڈے سے جاتے ہوئے کیا معاملہ تھا بچی کیسے نظر آ رہی فوٹیج بھی دکھاؤں گا آپ کو اگلی ویڈیو میں ایکسپلین بھی کریں گے انشاءاللہ تو اجازت دے اپنے دعا میں یاد رکھے کریں یا اللہ پاکستان کا حمی و ناصر اس کے خلاف ساس جائیں کرنے والوں کو نسونا بود کرے ظالموں کے برد کا نشان بنائے مظلموں کو انصاف ملے اگلی ویڈیو میں تک کے لئے مجھے اجازت دیں ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں پاکستان زندہ بات اللہ حافظ